اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین ناظرین اکرام پاکستان کی سیاست کے اندر بڑی حل چل جاری ہے اور پاکستان کی سیاست کے لیے آنے والے بیس دن بڑے اہم ہیں اس وقت عمران خان عوامی سطح پر مقبول ترین پاکستان کے لیڈر ہیں اور پاکستان کی نوے فیصد عوام عمران خان کو پاکستان کا اگلا منتخب وزیر آزم دیکھنا چاہتی ہے پاکستان کے اندر عوامی حمایت کو توڑنے کے لیے اس وقت جو عمریکی سادش کے ذریعے سے مسلط کردہ حکمران ہیں ان کے پاس کوئی ایسا ہیلا نہیں ہے کوئی ایسا حربہ نہیں ہے یا کوئی ایسا ہتیار نہیں ہے جس کو وہ استعمال کر کے عمران خان کی عوامی حمایت کو کم کر سکیں یعنی عوام کی طاقتیں اور عوام کی حمایتیں عمران خان کے ساتھ ہیں اس کو توڑنا یہ امپورٹڈ حکومت شہباز سرکار اور ان کے سہولتکاروں کے لیے بڑی مشکل بات ہے چنانچہ ناظرین اے کرام اب عمران خان کو پاکستان کی عدالتوں سے ناہل کروانے کا منصوبہ ہے جیسا کہ عمران خان خود بیان کر چکے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے نواز شریف ناہل ہے اس کو اہل کروانے کے لیے اسے پاکستان واپس لائے جا رہا ہے اور مجھے ناہل کروائے جائے گا اور پھر بعد میں یہ جواز پیش کیا جائے گا کہ دیکھیں نواز شریف بھی ناہل ہے عمران خان بھی ناہل ہے لہٰذا جو پاکستان کے اندر آرٹیکل سکسٹی تھری ہے اسے ختم کر دیا جائے یا اس میں ترمیم کر دی جائے اور جو سزائیں ہیں عمران خان کے اور نواز شریف کی ختم کر کے ان دونوں کو الیکشن لڑوانے کی اجازت دی جائے عمران خان تو اس ڈیل کو مسترد کر چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس ڈیل کو نہیں مانوں گا مجھے ناہلی منظور ہے لیکن میں نواز شریف کے ساتھ کمپرومائز کر کے اس کے جرائم کی وجہ سے اس کو این آر او نہیں دوں گا یہ عمران خان واضح طور پر کہہ چکے ہیں پھر ناظرین کرام نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ دراصل ان کا ویزا وہاں سے ختم ہو رہا ہے چھے مہینے نواز شریف ویزے ایکسنشن کے لیے درخواستیں دیتے رہے لیکن ریجیکٹ ہوتا رہا اس لیے اسے بیس سبتمبر سے پہلے پہلے پاکستان لندن سے برطانیہ سے نکال دیا جائے گا اس لیے وہ مجبورا پاکستان آ رہا ہے لیکن عمران خان کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف ہے تم واپس پاکستان آؤ میں تمہارا خود استقبال کروں گا جس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے لیے عمران خان آنے والے دنوں میں مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں تو ناظرین کرام یہ وہ سیاسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے اب جو ان کے مخالفین ہیں عمران خان کے وہ ان کے بارے میں یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ ان کے مخالفین عمران خان کو جان سے مارنے کی بھی سادش تیار کر رہے ہیں اس حوالے سے کچھ بڑے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر عمران خان کو سیاسی طور پر ہرانا مشکل ہوا اگر عمران خان کو سیاسی طور پر روکنا مشکل ہوا تو پھر عمران خان کو اس انداز سے راستے سے ہٹایا جائے گا یعنی خدا نہ خاستہ ان کی جان لے لی جائے گی کہ اس کا الزام نہ تو امپورٹڈ حکومت پر آئے گا نہ ہی امریکہ پر نہ ہی ان کے سہولت کاروں پر کسی اور پر اس کا الزام لگا دیا جائے گا اور عمران خان خود اپنے قتل کے حوالے سے یہ سادشیں پہلے ہی بے نکاب کر چکے ہیں تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے اگر اس طرح کی کوئی سادش بنای جا رہی ہے اگر اس طرح کا کوئی منصوبہ بنایا جا رہا ہے تو اس لیے ناظرین اکرام کہا جاتا ہے کہ امران خان اب بڑے اگریسیف ہو چکے ہیں اور اب وہ اپنی جارہانہ جو مہم ہے وہ شروع کر چکے ہیں اور عوام کو اپنے ساتھ ملائیں گے اگر انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ہوا تو ان کے پاس ایک ویڈیو ہے وہ ضرور منظر عام پر آئے گی جس کے اندر غداروں کے سہولتکاروں کے نام ہیں اور پھر ان کو عوام نہیں چھوڑے گی اب ناظرین اکرام بات کر لیتے ہیں کچھ دیگر خبروں کی ایک بڑی خبر اور ایک بڑی جو حلچل ہے جس پر پاکستان کی عوام بڑے دنوں سے انتظار کر رہی ہیں اور جو اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی رسہ کشی ہے اس کی وجہ بھی اسی خبر سے جڑی ہوئی ہے اور اس کا بڑا انتظار ہے پاکستان کے لوگوں کو کہ آخر یہ معاملہ کب حل ہوگا آخر یہ جو قصہ ہے یہ جو کہانی ہے یہ جو رسہ کشی ہے یہ کب ختم ہوگی ناظرین اکرام آج پاکستان کے مشہور اخبار ڈون اخبار کی اندر ایک رپورٹ چھپی ہے کہ پاکستان کا اگلا آرمی چیف کون ہوگا پاکستان کا اگلا آرمی چیف کون ہوگا اس حوالے سے ڈون اخبار کی اندر ایک رپورٹ چھپی ہے اور اس کے اندر مختلف طرح کے دعوے کیے گئے ہیں کہ پاکستان کی فوج میں جو ٹوپ چھے جرنیل ہیں ان میں سے کسی ایک کو آرمی چیف بننا ہے اور اس کے لیے ابھی سے مشاورتیں بغیرہ شروع کر دی گئی ہے یہ جو چھے کمانڈر ہیں پاکستان کے جو افسران ہیں ان میں سے کسی ایک کو آرمی چیف بننا ہے ڈان اخبار کے مطابقے ان چھے میں سے لیفٹینل جنرل آسیم منیر ہیں پہلے نمبر پر لیفٹینل جنرل ساہر شمشاد مرزہ ہیں دوسرے نمبر پر لیفٹینل جنرل عزر عباس ہیں تیسرے نمبر پر اور لیفٹینل جنرل نومان محمود ہیں چوتھے نمبر پر اور لیفٹینر جنرل فیض حمید ہیں پاچوے نمبر پر اور چھڑے نمبر پر ہیں لیفٹینر جنرل محمد آمیر تو یہ چھے کمانڈر ہیں یہ چھے افسر ہیں جن کے بیچ یہ ایک طرح سے مقابلہ بھی ہے اور آرمی چیف کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے پاکستان کے جو موجود آرمی چیف ہوتے ہیں ان کی جانب سے تجویز ہوتی ہے اور پاکستان کی جو آرمی ہے ان کے اپنے رولز کے مطابق تجویز ہوتی ہے اور پھر جو موجودہ وزیر آزم ہوگا وہ آرمی چیفے نئے آرمی چیف کی منظوری دے گا تو اس حوالے سے ڈان اخبار کے مطابق ہے یہ جو پاکستان کے چھے بڑے کمانڈرز ہیں ان کے بیچ بڑا ٹف مقابلہ ہے ان میں سے کوئی ایک آرمی چیف بنے گا تو اس حوالے سے ڈان اخبار کی اس رپورٹ کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو چھٹے نمبر پر جنرل آمر ہیں جو کہ اس وقت غالباً گوجرانوالا کے غالباً وہ کور کمانڈر ہیں ان کے نام بتایا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ پاکستان کے اگلے آرمی چیف بن جائیں یہ ایک طرح سے جو دعویٰ ہے یہ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ڈان اخبار کے مطابق جنرل آمر کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے جنرل باجوہ صاحب سے بڑے قریبی تعلقات بھی ہیں اور وہ جنرل باجوہ کے ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں تو بھارہ ناسوین اکرام جنرل فیض کے حوالے سے بھی بڑی چیمگوئیاں چلتی رہی ہیں اور پاکستان کی زیادہ تر جو عوام ہے وہ جنرل فیض حمید کے دی جی ایس ای کے زمانے میں جو ان کا رول تھا کردار تھا اس سے بڑے خوش تھے اور جنرل فیض حمید پاکستان کی عوام کے دلوں میں بستے ہیں تو ان کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ ممکن ہے انہیں بھی بنا دیا جائے ممکن ہے جنرل آمیر کو بنا دیا جائے لیکن بھارہ حال جو عمران خان کے مخالفین تھے وہ یہ کہتے رہے کہ جنرل فیض کو کسی بھی صورت آرمی چیف نہیں بننے دیا جائے گا وہ اپنے ٹاک شوز کے اندر پریس کانفرسز کے اندر اور ان پر تنقید کے دوران بھی بڑا یہ بعضی طور پر یہ بات کرتے رہے ہیں تو بہرحال ناظرین اکرام اب یہ آرمی چیف کی جو تائیوناتی ہے یہ نومبر کے اندر ہونی ہے موجود آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے نئے آرمی چیف آئیں گے تو یہ معاملہ اگر حل ہو جائے تو ممکن ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت رسہ کشی ہے یہ کم از کم کم ہو جائے گی یہ کسی حد تک کنٹول ہو جائے گی اس لئے پاکستان کی عوام کی نظریں بھی اس معاملے پر لگی ہوئی ہیں بات کر لیتے ہیں ناظرین اکرام پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور پاکستان سے کچھ دیگر خبروں کی ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان پچھلے ساڑھے چار پانچ مہینوں کے اندر معاشی طور پر برے حالات سے دوچار ہے اور پاکستان کے اندر جو معیشت ہے وہ تباہ ہو رہی ہے اور پاکستان پر پچھلے ساڑھے چار مہینے کے دوران تقریباً دس ہزار عرب روپے کا کرزہ صرف ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے بڑا ہے اور اسی طرح سے جو حکومت نے کرزے لیے ہیں وہ بھی ریکارڈ کرزے لیے ہیں یعنی جو اس وقت امپورٹڈ حکومت ہے شہباز شریف کی حکومت ہے اس نے ایک مہینے کے اندر اکتیس سو عرب روپے کا کرزہ لیے ہے جی ہاں تین ہزار ایک سو عرب روپے کا کرزہ لیے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی ایک مہینے کے اندر سب سے زیادہ کرزے کا ریکارڈ ہے جو مفتا اسماعیل اور شہباز شریف کی حکومت کے نام ہوا ہے کہ اکتیس سو عرب روپے انہوں نے کرزہ ایک مہینے میں لیے ہیں مجموعی طور پر تین ماہ کے دوران یہ شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت ساڑھے چار ہزار یعنی چار ہزار سات سو عرب روپے کا کرزہ لے چکی ہے جی ہاں سات ہزار چار ہزار سات سو عرب روپے کا کرزہ یہ شہباز شریف کی حکومت تین ماہ کے دوران لے چکی ہے تو یہ تین مہینے میں کسی بھی حکومت نے آج تک پچھتر سالوں میں اتنا کرزہ نہیں لیا جتنا کہ شہباز شریف نے لے لیا اور شہباز شریف ابھی ریسنٹلی چودہ آگست کو اپنے خطاب کے دوران یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان نے بیس ہزار عرب روپے کا کرزہ لیا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کرزہ لیا یہ بات تسلیم ہے کہ سب سے زیادہ کرزہ لیا عمران خان نے لیکن سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا کرزہ بھی عمران خان ہی نے واپس کیا دوسری طرف ناظرین اکرام صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا جو مجموعی کرزہ ہے وہ اس وقت ایک عرب ایک سو چھبیس عرب تک پہنچ چکے ہیں ایک سو چھبیس عرب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں پاکستان کا مجموعی کرزہ اور ہر پاکستانی پر دو لاکھ سے زیادہ کا کرزہ چڑھ چکا ہے دوسری طرف ناظرین اکرام جو ماسی کے اندر یہ دعوے سامنے آتے رہی ہیں رپورٹیں آتے رہی ہیں کہ پاکستان کے جو افراد ہیں پاکستانی لوگ ہیں ان کے بیرون ملک کے بینکوں کے اندر ایک سو پچاس عرب ڈالر رکھے ہوئے ہیں جن میں سے زیادہ تر تو سیاستدانوں کے ہیں جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے اگر وہ پیسہ پاکستان آ جائے تو پاکستان کے کرزے اتر جائیں پاکستان کی معیشت اچھی ہو جائے پھر ناظرین اکرام اس حکومت نے پاکستان کی عوام کے اوپر مشکلات کے امبار اور مشکلات بھی لادنا شروع کر رکھی ہیں اب کل دنیا کے اندر پیٹول کم ہوئے ہیں اور موجودہ حکومت نے سات روپے پیٹول میں اضافہ کر دیا اور پھر شعبازیاں اور ڈرامے بازیاں مریم نواز کہتی ہے کہ میاں صاحب اس میٹنگ سے اٹھ گئے وہ مجبور تھے کون سے میاں صاحب اٹھے نواز شریف اٹھے تو نواز شریف میٹنگ میں شریک نہیں ہو سکتے اور اگر کوئی میاں شہباز شریف اٹھے تو وہ بے بس ہے لاچار ہے مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت وہ نہیں کر رہا کوئی اور کر رہا ہے اور پیٹول میں سات روپے اضافہ ہو گیا عمران خان کے دور سے لے کر اب تک پنتالیس ڈالر پر بیرل پیٹول میں کمی ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں ایک سو چالیس ایک سو پینٹس ڈالر پر بیرل پیٹول تھا تب پاکستان کو سو پچاس ملتا تھا اور آج پاکستان کو دو سو تین تیس چونتیس روپے میں پیٹول مل رہا ہے یہ ظلم ہے اور پھر پیٹول کی قیمتوں میں اضافہ ہی نہیں بلکہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے پچھلے مہینے لوگوں کے بے تہاشا بل آئے ایک سوشل میڈیا پر ایک بل سامنے آیا کہ پانچ سو ستر یونٹ جب عمران خان کے دور میں بجلی استعمال ہوئی تو بل تقریباً بارہ ہزار روپے آیا اور اب جب کہ امپورٹڈ حکومت شہباز شریف کے حکومت میں پانچ سو نوے یونٹ استعمال ہوئے کسی بندے کے تو اس کا بل چھبیس ہزار آیا تو یہ ظلم ہو رہا ہے عوام کے اوپر جس پر عوام احتجاج بھی کر رہی ہے دوسری طرف ناظرین اگرام صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اہم اصاصے بیچے جا رہے ہیں اونے پونے داموں متحدہ بیمارات کو پاکستان کی کچھ کمپنیوں کے شیر بیچے گئے ہیں حصص بیچے گئے ہیں اور اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی جو پی آئی اے ہیں اس کے دس فیصد حصص سے قطر کو فروخت کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے تو گویا پاکستان کی پی آئی اے سٹیل میل پاکستان کی ریلوے پاکستان کی سڑکیں موٹر ویز اور پاکستان کی جو اہم سرکاری عمارتیں ہیں ائرپورٹس وغیرہ سب کچھ بیچے جا رہا ہے تو امریکہ نے پہلے ہی پاکستان پر سادش کر کے اپنے حامیوں کو اپنے غلاموں کو مسلط کیا جو پاکستان کی عوام کی اوپر ویزولم کر رہے ہیں معیشت کا جنازہ نکال رہے ہیں کرزے لے رہے ہیں اور حیران کن طور پر کل جو دو دن پہلے چودہ آگست کی جو تقریب ہوئی ہے اس میں ایک عرب روپے سے زائد کا خزانے سے پیسہ لیا گیا ہے اور وہ ایک عرب روپے ناچ گانے ڈانس پر اڑا دیا گیا ہے یعنی اپنے طور پر یہ ساٹھ سے زیادہ ان کے کابینہ کی اتعداد ہے کئی وزراء اور مشیر ایسے ہیں جن کے پاس محکمہ نہیں ہیں لیکن بھارہال وہ خزانے سے پیسوں کے مزے لوٹ رہے ہیں اور عیاشی کر رہے ہیں اور عوام سے ٹیکسوں کی مد میں بجلی کی قیمتیں بڑھانے کی مد میں پیٹول بڑھانے کی مد میں پیسے لے کر عوام کو زلیل کر رہے ہیں تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا یہ حکومت پاکستان کے لوگوں کی خیرخواہ ہے کیا یہ حکومت پاکستان کے لوگوں کے لیے کسی بھی طرح سے سوٹیبل ہے یقینا نہیں ہے لہٰذا اس کے خلاف مضاحمت کرنی ہوگی دوسری طرف ایک اور خبر یہ ہے کہ جاتی عمرہ کی اندر مارڈل ٹاؤن میں اور جاتی عمرہ میں شریفوں کی سیکیورٹی کے لیے جو پنجاب پولیس رکھی گئی تھی جن کے اوپر کروڑا روپے لگتے تھے اب وہ جو سیکیورٹی ہے وہ واپس لے لی گئی ہے پانچ سو سے زائد سیکیورٹی اہلکار تائیونات تھے جن کو واپس بلالیا گیا ہے تو آبے نہلے پہ دہلا ہو رہا ہے عمران خان کو جس طرح سے وہ تنگ کر رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں تو عمران خان کی پنجاب حکومت بھی ان کے خلاف اسی طرح کا کاروائی اور ایکشن لے رہی ہے بارہ ناظرین کام یہ ویڈیو عام کرتے ہیں مزید خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدی اور نیوز کی دنیا سے فالو کر لیں اب تک کیلئے اتنی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ